عوض باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور آپ سب کو دوسروں کے لئے آسانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے ای 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 اٹو الیکٹریشن ٹریننگ سیشن ایٹین میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اوٹو سنسر کی بات کی تھی اور اس کی لیکیشن وائرنگ اور اس کی ورکنگ کے بارے میں میں نے آپ سے کہا بات کی تھی چار سلنڈر گاڑی کے اندر ٹھیک ہے اس کی ورکنگ سیم ہی چھ سلنڈر کے اندر بھی ہے اس کا سیم کام ہی آٹھ سلنڈر کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی لیکیشن اور نام جو ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں چھ سلینڈر گاڑی کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے اور میں آپ کے سامنے آج چھ سلینڈر اور آٹ سلینڈر گاڑی کے اندر کتنے آٹو سینسر ہوتے ہیں اور ان کی location کے اور ان کے نام کے چھ سلینڈر اور آٹ سلینڈر اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کچھ information share کروں گا یہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تاں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی چھ سلینڈر یا آٹ سلینڈر گاڑی آتی ہے اور آپ scan کرتے ہیں کسی oxygen sensor سنسر کا کوڈ آتا ہے اور چار اکسیجن سنسر ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے سنسر میں گڑ بڑا ہے اور یہ کس سنسر کا کوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے سکینرز کا کام کرنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سنسرز کی لوکیشن کا پتا ہونا چاہیے کون سے سنسر کیا کام کرتا ہے وہ کس جگہ اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بیسک انفرمیشن ہوگی اس کے بعد پھر بندہ ایزی ہو جاتا ہے کمپیوٹر سکیننگ کا کام کرتے ہوئے ظاہر اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اور وہ آپ سے کمپیوٹر پر گاڑی چیک کرواتا ہے یا آپ نے خود کام کرنا ہے تو آپ کو پراپر انفرمیشن ہوگی سکینرز کے بارے میں جو رپورٹ دے گا اس کے بارے میں تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون سے سنسر کیس جگہ اوپر لگا ہوا ہے اور اس کا کام کیا ہے کم از کم ففٹی پرسنٹ تو پتا ہونا چاہیے بندے کو ہنڈر پرسنٹ نہ پتا ہو ففٹی پرسنٹ ضرور پتا ہونا چاہیے تو کچھ دو یا دین ویڈیو پہلے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی بینک وان اور بینک ٹو کی ٹھیک ہے آج پھر اس ویڈیو کے اندر میں وہ ساری بات ریپیٹ کروں گا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا باکہ آٹو سنسر چھے سلنڈر گاڑی کے اندر کتنے ہوتے ہیں آکسیجن سنسر اور آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ کون سا سنسر ہراب ہے ٹھیک ہے چھے سلنڈر گاڑی کے اندر سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ بینک وان کونس ہے اور بینک ٹو کونس ہے چھے اور آٹو سلنڈر گاڑی کے بارے میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ کیا پتا ہونے چاہیے کہ بینک وان کونس ہے اور بینک ٹو کونس ہے ٹھیک ہے تو بلکل سمپل میں آپ کو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں آپ ذہن میں رکھیں دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہے چھے سلنڈر ہے یا آٹو سلنڈر جس کا ہیٹ ہے سائز کے اندر چھوٹا ہوگا دو ہیٹ ہوں گے نا ٹھیک ہے یعنی ایک ہیٹ کو جو آٹو کی لینگویج ہے اس میں کہتے ہیں بینک وان ٹھیک ہے بینک بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہیٹ سائز کے اندر چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہوگا آپ کا بینک وان یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے میں ایک دفعہ پھر آپ سے رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ہیٹ سائز کے اندر چھوٹا ہوگا وہ ہوگا بینک وان ٹھیک ہے اور جو head آپ کا size کے اندر بڑا ہوگا وہ ہوگا bank two جو head size کے اندر چھوٹا ہوگا وہ ہوگا آپ کا bank one اور جو head size کے اندر بڑا ہوگا وہ ہوگا bank two ٹھیک ہے ایک بات ہوگی second بات ایک number head کا ٹھیک ہے ایک number head کا جو exhaust ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو پہلا sensor ہوگا ٹھیک ہے وہ 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 ہوگا آپ کا ایس ون اگر فار ایک نمبر ہیڈ کا پہلا سنسر حراب ہے تو آپ کے آپ کا جو سکینر کے اندر کوڈ آئے گا وہ کیا لکھا ہوگا بینک ون ایس ون یہ میں آپ کو کلوز کر کے بتا دیتا ہوں اگر آپ کا ایک نمبر ہیڈ کا لکھا ہوا ایک نمبر ہیڈ کے اندر کا پہلا سنسر حراب ہے تو آپ کا لکھا ہوگا بینک ون سنسر ون میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ کے سکینر کے اندر کوڈ آتا ہے آکسیجن سنسر یا اے ایف ہیٹر سنسر بینک ون سنسر ون تو آپ کو اسی ٹائم سمجھ جانا چاہیے کہ جو چھوٹا ہیڈ ہے گھڑی کا ایک نمبر ہیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا جو پہلا اوپر والا سنسر ہے اس میں پرابلم ہے اور اگر کوڈ آتا ہے بینک ون سنسر ٹو تو پھر کیا ہے کہ ہیڈ کے جو ایک نمبر ہیڈ کے جو نیچے والا جو نیکس کٹلیسٹک کنورٹر جو ایکز آس فیلٹر کے نیکس آگے والا سنسر ہوگا وہ ہوگا بینک ٹو سوری بینک ون سنسر ٹو ہوگا ٹھیک ہے سیم لائے کی جو ہیڈ آپ کا سائز میں بڑا ہوگا اگر آپ کا کوڈ آتا ہے کہ بینک ٹو سنسر ون تو اگزاست کے اوپر جو پہلا سنسر ہوگا وہ آپ کا حراب ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کوڈ آتا ہے کہ بینک ٹو سنسر ٹو تو اگزاست کے اندر اگزاست فیلٹر کے اندر ہیڈ نمبر دو کا جو اگلا سنسر ہوگا وہ حراب ہوگا آپ کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہے بلکہ سیمپل سی بات ہے نہ سمجھو تو بہت زیادہ مشکل ہے اس ٹائم ای 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 فائی گاڑیاں یہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کام اس ٹائم تک آپ کو مشکل لگے گا جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب کسی کام کے آپ کو 30% یا 50% سمجھ آ جائے گی پھر وہ چیز آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی ٹھیک ہے لیکن وہ 30% یا 50% اس کام کو سمجھنے کیلئے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی ٹھیک ہے محنت کریں گے اس چیز سے پیار کریں گے اس چیز کو ٹائم دیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے ایزی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کریں گے ٹائم نہیں دیں گے تو وہ چیز آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے سردرد بنی رہے گی ٹھیک ہے اس لیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ کے اوپر زور ڈالنا پڑتا ہے دماغ کی کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں دماغ کے اندر سے باقی ساری فضولیات نکال کے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے دماغ کو پھر وہ چیز سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے میں پھر ایک دفعہ ریپیڈ کر دیتا ہوں جو ہیٹ آپ کا سائز میں چھوٹا ہوگا وہ ہوگا آپ کا بینک ون جو گاڑی کا ہیٹ سائز کے اندر آپ کا لینٹھ بڑی ہوگی جس کی وہ ہوگا بینک ٹو اگر کوڈ آتا ہے بینک ون سینسر ون تو آپ کا ایک نمبر ہیٹ کا اوپر والا سینسر حراب ہوگا اگر کوڈ آتا ہے بینک ون سینسر ٹو تو ایک نمبر ہیٹ کا نیچے والا سینسر حراب ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کوڈ آتا ہے کہ بینک ٹو سینسر ون تو دو نمبر ہیٹ کا اوپر والا سینسر حراب ہوگا اور اگر کوڈ آتا ہے کہ بینک ٹو سنسر ٹو تو ہیٹ کا نیچے والا سنسر آپ نے وہ ریپلیس کرنا ہی ہے اس کی وائرنگ چینج کرنا ہے سیم یہی فارمولا آٹھ سلنڈر گاڑی کے اوپر بھی آئے گا آٹھ سلنڈر گاڑی میں بھی جو ہیٹ آپ کا سائز میں چھوٹا ہوگا وہ آپ کا ایک نمبر ہیٹ ہوگا جو ہیٹ سائز کے اندر بڑا ہوگا وہ ہیٹ آپ کا دو نمبر ہوگا اس کے علاوہ جو ہیٹ آپ کا ایک نمبر ہوگا وہ ویسے بھی تھوڑا سا آگے ہوگا وہ تھوڑا سا آگے ہوگا جو ہیٹ آپ کا دو نمبر ہوگا وہ تھوڑا سا پیچھے ہوگا ایک نمبر ہیٹ کی جو پہلی کوائل ہوگی وہ آپ کی ایک نمبر ہوگی اس کے سامنے دو نمبر پھر تین نمبر پھر چار نمبر پھر پانچ اور پھر چھے ٹھیک ہے یہ اس کا فائرنگ آٹر ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہے بینک وان کی اور بینک ٹو کی اور اوٹو سینسر کی بھی بینک وان کی اور بینک ٹو کی ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن اپنے ذہن میں رکھیں ویڈیو کو بار بار دیکھیں یہ باتیں اپنے ذہن نشین کریں ٹھیک ہے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اس ساری انفرمیشن سے ٹھیک ہے اپنا حیار رکھیں اپنے گھر والوں کا حیار رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کریں جتنی زیادہ آپ محنت کریں کہ اتنی زیادہ کامیابی آپ کے نزدیک ہو دی جائے گی یہ ایک ایسی فیلڈ آئی کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے گھر کے حالات کی وجہ سے یا اپنی لاپروہی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ پڑھ نہیں سکے اور آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ فیلڈ ایک بیسٹ فیلڈ ہے اس وقت کے اندر کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے پاکستان بہت سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو کام سیکھتے ہوئے پانچ پانچ چھے سال دس دس سال بھی گزر جاتے ہیں لیکن ادھر جو استاد ہیں وہ کہلیں کہ جو ادھر کے سٹوڈنٹ ان کے لیے خدا بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بیس سال یا تیس سال لگے اس جگہ پہ کام یاب ہوتے ہوئے جو ہمارے پاس لڑکے کام کر رہے ہیں انہیں بھی اتنے ہی ڈائم لگے حالانکہ اگر کوئی بندہ دو تین سال میں ان کے پاس کام سیکھ جاتا ہے تو میرا نہیں حیال کہ ان کے رزق میں کوئی کمی آئے گی لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے میں بھی پاکستان سے کام سیکھا ہے ادھر ہی یہ سارے حالات کو فیس کیا ہے میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں جانتا ہوں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نو یہ بندہ جلدی جلدی کام سیکھ جا اور جس مارکٹ میں میری دکان ہے ادھر ہی مارکٹ میں دکان بنا کے بیٹھ جائے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لڑکے کام سیکھ کے بنا بھی لیتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے نہ تو استاد کے کام کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے اس کے نصیب کا رزق اس کو ملتا ہے اور اس کا اس لیے میری ریکویسٹ ہے وہ بندے جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس لڑکے کام سیکھ رہے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ موقع دیں لوگوں کو کام سیکھنے کا ان کے ساتھ نالج اپنا شیئر کریں خدا کے لیے شیئر کریں غریب لوگ ہیں بچا رہے ہیں کسی نے بہنوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے صبح وہ نکلتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی نکلتے ہیں صبح نکلتے ہیں دپہر کا کھانا کھانے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم پیسے نہیں ہوتے تو ہدارہ لوگوں کی ہیلپ کریں زیادہ زیادہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے نالج ہے تو اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں صبح مار جائنا تو سارا کچھ قبر کے اندر ہی چلا جانا ہے جتنی بھی انفرمیشن ہے یہ ہے گاڑیوں کی ہو یا کمپیوٹرز کی ہو یا کسی طرح کی بھی انفرمیشن ہو وہ ساری بندہ مرتا ہے تو ساتھ ہی چلی جاتی ہے اس لیے میری بہت دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پرفیشنلس فیلڈ کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کے جتنی ہی ہو سکتا ہے سارا کچھ نہ اس کے ساتھ شیئر کریں ایک دم بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرنے والی نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اگر کوئی بندہ دو سال یا تین سال سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے تو اسے کم از کم کام کرنے کا موقع دیں اور اس کے ساتھ اپنا نالج شیئر کریں اپنا حیار رکھیں اپنے گھر والوں کا حیار رکھیں نماز پڑھیں پانچ وقت دروشریف پڑھیں زیادہ زیادہ دروشریف پڑھنا ہی دنیا اور آہرت کی بہتری ہے اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ